بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لئے حقیقہ ٹی وی آپ کو انٹرنیشنل ایشیوز پر وانڈ کرتا ہے آپ کو انفرمیشن دیتا ہے کہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان کا پاکستان سے گہرا تعلق آنے والے وقت میں ہوتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جس طرح امریکہ نے اپنے بی ففٹی ٹو بومبرز لگائے قطر کے اوپر وہ پوری ایک پلانی تھی کہ اس نے ایران کو گھیرا ہوا ہے اور اس خطے کے اندر وہ گریٹر اسرائیل کی جنگ شروع کرنے جا رہا ہے اس کا پہلا نظارہ ہم نے دیکھا جب یو اے ای کے چار شپ پر حملہ ہوا اور خبر کہاں سے آتی ہے خبر آتی ہے لبنان کے پرو ہزباللہ المیادین سٹیلائٹ چینل سے اور اس کے بعد پھر ایران کے سٹیٹ اونڈ پریس ٹی وی چینل سے آتی ہے لیکن وہاں پر کیا کہا جاتا ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ سات آئل ٹینکرز جو تباہ و برباد ہو گئے ہیں حملے کے نتیجے میں سب سے پہلے یو اے ای نے اس کو مکمل طور پر ڈینائی کیا وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہے لیکن کچھ عرصے بعد جیسے ہی سعودی عرب کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہمارے دو آئل ٹینکرز پر حملہ ہوا ہے تخریب کاری ہوئی ہے یہ دو آئل ٹینکرز یو اے سے جا رہے تھے تیل لے کر جس کے بعد حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے بعد صورتحال جانتے ہیں کیا پیش ہوئی فوری طور پر یو اے ای کی طرف سے بیان آئے کہ ہمارے چار کمرشل کارگو شپ ان پر اٹیک ہوا ہے اور یہ سبوٹاج ہوئے ہیں جس کے بعد انہوں نے مزید تفصیل دینے سے انکار کر دیا انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی پہلے وہ ڈینائے کرتے رہے لیکن بعد میں اچانک انہوں نے کہا کہ ہمارے چار کمرشلز شپ ٹارگٹ کیے گئے ہیں ابھی تک انہوں نے مزید کوئی تفصیل نہیں دی آپ جانتے ہیں کہ یو اے ایک کا اور ارب کنٹریز کا پورے کا پورا میڈیا ان کی سٹیٹ کنٹرول کرتی ہے وہاں پر چاہے اچھی خبر ہو چاہے بری خبر ہو جب تک سٹیٹ کی اجادت ریاست کی اجادت نہیں ہوتی وہاں پر کوئی ایک خبر باہر بھی نہیں آ سکتی اس ساری صورتحال کے اندر ابھی تک انہوں نے کوئی بھی بلیم نہیں لگایا ایران پر یا دوسری جگہ پر ابھی تک چپ ہے لیکن یہ پوسیبلیٹی ہے کہ نئی شروعات کر دے ظاہر سی بات ہے حملہ تو ہوا ہے نا جو اون کرتے ہیں یو اے کے اوفیشل بھی اور سعودی عرب کے بھی اوفیشل کرتے ہیں جبکہ ایران اور حزباللہ کا کہنا ہے کہ دھماکے ہوئے ہیں اور وہاں پر اچھا خاصا اٹیک ہوئے سات آئل ٹینکر جبکہ یو اے کہتے ہیں چار اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک چیز بالکل کلیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چاہیے اب ایران پر نام لگائے یا نہ لگائے کہ آنے والے دنوں میں جالی حملے اور پروکسی وار اور یہ جنگیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں ایران نے ابھی کیا کہا ایران نے کہا ہے کہ اچھا موقع ہے کہ اب ہم مزائل اپنے ٹیسٹ کر لیں جو کہ ہم نے آج سک نہیں کیا اور امریکہ پر ایک دو مزائل داگ دیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی کیپیبلیٹی بھی پتا چل دیں یہ ان کی طرف سے ان کے منسٹرز اور ان کی سٹیٹ کی طرف سے بڑے کانفیڈنسلی بیان آ رہے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے بلکو لیسن نائن الیون جیسا کوئی جالی ڈراما کوئی صورتحال یاد رکھئے گا چائنہ کی بلیک سوان کی وارننگ کو آپ نے کسی صورت اگنور نہیں کرنا کیونکہ بلیک سوان خالی اس طرف نہیں ہو سکتا کہ چائنہ کے اندر ہو یا پاکستان کے گوادر میں اس کی شروعات تو ہو چکی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں نہ ہو مثال کے طور پر اگر گلف کنٹریز کے اندر کوئی بلیک سوان جیسا ایونٹ ہوتا ہے ایک جالی حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایران سعودی عرب اور یو اے ای کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے تو کیا اس کا اثر چائنہ پر نہیں پڑے گا کیا اس کی ایک سپورٹ جو گلف کنٹریز میں جاتی ہیں اس پر نہیں پڑے گا پھر اس کے بعد تیل کی قیمتیں کیا نہیں بڑھ جائیں گی اب صورت حال یہ ہے کہ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ انٹرنل ہی بات کیا آتی ہے اگر تو یہ ایران پر لگاتے ہیں الزام کسی بھی وجہ سے چائنہ نے جالی حملہ کروایا ہے یا صحیح حملہ ہے اگر ایران پر الزام لگتا ہے تو اس کے بعد تو اس خطے کے اندر ایک نئی لڑائی جنم لے لے گی جو کہ اتنی زیادہ خطرناک ہو جائے گی کہ ارب کنٹریز اور ایران ان کو آپس میں لڑا دیا جائے گا اور امریکہ اور اسرائیل جو ان کا ہمیشہ سے پلان ہوتا ہے کہ ان کو وہ آپس میں لڑا کر خود نکل جائیں گے اور یہ تباہ و برباد ہوتے ہوئے ایک پوری خطے میں جنگ چھڑ جائے گی یہ ایونٹ کس طرف جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کی ہوا پیدا کرنا یاد رکھئے گا سودان کے اندر ارب سپرین کا آغاز دوبارہ ہو چکا الجزائر میں ہو چکا ہے فرانس کے اندر حالات خراب ہیں اس کے بعد دنیا کے تمام امالک میں آپ کو بغاوتے اٹھتی نظر آری سری لنکا کا حال آپ کے سامنے ہے انڈیا کے اندر حال آپ کے سامنے ہے اور پاکستان کس طرح لڑا ہے دشمنوں سے یہ ساری صورتحال میں ایک پیٹرن آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا ایک وائلڈ وار کی طرف یہ پورا سٹیج سجدہ ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اب اگر یو اے کی اوفیشلز کی طرف سے کوئی ایک بیان ایسا آتا ہے ایران کے خلاف تو سب سے پہلے سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا قطر ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا ترکی بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا اور رشیہ بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا پھر پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس سائڈ پر کھڑا ہونا ہے کیونکہ اگر تو کوئی جالی حملہ اور ایران پر نام لگایا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اب ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کھڑی ہو یہ تمام معاملات امریکہ بڑی خطرناک ترین گیم کھیر رہا ہے اور یہ پورے خطے کو آگ لگانے جارہا ہے آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ امریکہ نورتھ امریکہ میں رہتا ہے گیارہ ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر تک کا ڈسٹنس اس کا بنتا ہے میڈلیز یعنی ایران کی جانب سے اور وہ کہتا ہے جی مجھے خطرہ ہے چاروں طرح سے اس نے ایران کو گھیرا ہوا ہے ملٹری بیسس اس نے بنائی ہوئی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے خطرہ بالکل نہیں ہے امریکہ کو صرف اور صرف امریکہ کا ڈراما ہے کہ ایک جالی حملہ اس کو چاہیے چاہے یہ جالی حملہ تھا یا ہو سکتا اس کو وہ نگلیٹ کر کے کسی نئے حملے کی تراش کریں لیکن جو بھی صورتحال ہے اوفیشلز کا انتظار کرنا پڑے گا کہ ان کی طرف سے کیا ریپورٹ آتی ہے اور اگر کوئی ایسی ریپورٹ آتی ہے جو کہ خطرناک صورتحال پیدا کرتی ہے تو معاملات اس خطے کے بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے